گلبرگا شہر میں جیڈی ایس لیڈر ناصر حسن استاد دوہزار تیویس اسمبلی الیکشن کے لیے ووٹر سے ملاخات کی یاترہ شروع کر چکے ہیں ناصر حسن استاد بعد نماز ایک جمعہ بارگاہیں خواجہ بندہ نواز کی زیارت کر ووٹر سے ملاخات کی ناصر حسن استاد نے تمام ووٹر سے سوال کر کہا اگر آپ یہ یقین دلاتے ہیں کہ مجھ میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرعت ہے تو ہی میں الیکشن لڑوں گا ورنہ مجھے دوبارہ ہارنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں الیکشن ہارنے کے بعد بھی خوم و ملت کے لیے نرسی ہجاب حلال کر جھڑکا کر ازاند علن نشو اور دیگر تمام مسلمان مخالف شازیسوں کے خلاف لڑتا آیا ہوں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف بی جے پی سے ڈرہا کر ووٹ مانگ رہے ہیں اور دوسرے طرف میں جو بی جے پی کے آنکھ میں آنکھ دال کر لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں اگر اس بار گلبرگا نورت کی عوام یہ یقین دلاتی ہے کہ اتحاد کے ساتھ بہتر امیدوار کو وور دیں گے تو ہی میں الیکشن لڑوں گا ورنہ میں دزبردار ہونے کو تیار ہوں ناصر سن استاد ووٹرز کو ایک پامپلیٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس میں موجودہ حالات اور ایک مضبوط خیائط کی اہمیت سمجھائی گئی ہے ووٹرز سے ملاقات کی آترہ روزانہ مختلف علاقوں میں کی جائے گی پہلے دن کی شروعات درگاہ ایریے سے کی گئی اور یہاں کے لوگوں نے ناصر سن استاد کو یہ وعدہ کیا ہے کہ اس بار ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ صرف ناصر سن استاد کا ساتھ دیں گے اس ویڈیو پہلے دن ملتی قوزین رسٹوران ورائیٹی آف تردیشنال فوڈز عربیان ترکیش مدل ایست grand interior genuine spices hygienic kitchen address تیپو سلطان چوک ring road گلبر آپ پہر ویڈا کرتی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بڑو مجھے بس کیا کرنا جی ساتھ دے رہیتا آگے بڑو آگے بڑو آگے بڑو آگے بڑو آپ کے دوستے بڑو آپ کے زمان پہ آپ کے حمد پہ آگے بڑھتا انشاءاللہ ناشر حسین استاد ناشر بھئی ہم سے آپ بھی ملاقات کر کے چلے گئے انشاءاللہ وہ بار الیکشن میں انہوں ایک کامیہ بھنگی انہوں آئیں گے انشاءاللہ ناشر صاحب ہم سپورٹ کریں گے نیبون آکے آپ سے ملے انہوں آپ کا وعدہ لئے چاپ لئے میں بھلا بھائی میں اور دالوں گا میں جتے لوگوں poquito بھول Gund перем بتلا انہوں ایک اور دوسری کوئی و نہیں ہے جیسے ختم اسلام اس کے بات اب کوئی نہیں ہے اب سیوا اب انکہ سافر کوئی نیب ہم ناسی رستاد کوئی اوڑ دیں گے ہم وعدہ کریں ناصر اصطاد کو اوٹ دالنے گا اس سے اور انشاء اللہ ان کو جارنے گا ناصر اصطاد کو شکریہ نام محمد نیازدین آئی میرا جانتاک سوال ہے ناصر اصطاد کو اوٹ دنا چاہیے کیوں ان کے جیسا کوئی خابلی نسان نہیں ہے اور ان کو جتانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیوں بولو تو انہوں جو کام کر سکتا ہے کوئی کام کرنے سکتا کوئی ایک لمبا رد میں ہو جانتا اس سے اس سے طرف دیچل ہے اس سے چاہیے کیوں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیوں بہت ضروری ہے اس سے ورد میں ہے صاف کرنا یہ ہے صورت کوئی خبوک کرنا ہے آمین آمین رہا انشاءاللہ اگے بڑھوں نہیں اگر آپ کوئی اندازیا سپورٹ کرنا ہے میں آیا چیز ملکتو میں بڑا آدمی بلہتے ہیں میں آمین میں آمین میں آمین آپ کے برائن سے پہ آگے بڑھتا ہوں اگر آپ لوگوں کے زمان پر آگے بڑھتا ہوں آپ لوگوں کے زمان پر آگے بڑھتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے لئے بجے پی کے خلاف کون مضبوطی سے آواز اٹھا تھا اگر آپ کی اجازت لینے آئے ہیں ایلیکشن آگے لڑھنے کے لئے ساتھ دیجئے ایلیکشن تھرنا ہم نہیں تھرنا ملت کے آواز اٹھاتا نہیں اٹھاتا ملت ساتھ دینا نہیں بڑے لوگوں کا امید نے آپ زبان دے رہے ہیں جی بلکل ایلیکشن تھرنا ہمارے بہنوں کے بہنوں کے بڑھتا ہوں ایک بیو سی کاللیج ایک انگلیش سکول دنگ روڑ کے بیلٹ میں مجید تھا تو یہ میرا بہن ہے ایک بیو سی کاللیج ایک بیو سی کاللیج گرلز کے لئے ہمارے بہنوں کے ایلیکشن کے لئے آگے بڑھو بڑھتا ہوں میرے کو وائدہ کرنا ہے کہ آپ میرا فائد نہیں بسم اللہ کر گئے آپ کے دو ساتھ بہتا ہوں ایلیکشن ہے دو ہارا ہوں آپ ایجازت دیئے تو آگے بڑھتا ہوں ساتھ دینے کا وائدہ ہونا ہے آپ سے رائے لینے ہیں نو وائدہ ہیں کبھی سوچ کے ساتھ پھولتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھ آپ نمستے آج بلوز جمعہ خاجہ بندناز گیسی رحمت اللہ علیہ کے بھارگاہ میں نماز پڑھ کر آستانے پر زیارت کر کر گلبرگا نورت کانسٹنسی کی آج کیمپیننگ کا افتدا ہوا ہے آج پہلے فیز میں شاپ ٹو شاپ وزٹ ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گلبرگا ڈسٹرک کے صدر سوریش مہگاونکر صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں جبارگا نورت کے تمام کارپریشن کینڈیٹس بھی یہاں پر اہم لوگ شروع کر رہے ہیں آج جمعہ کے بات شروع ہوا ہے انشاءاللہ کل پانچ بزے سے شام میں اثر سے اشان تک تقریباً بارہ دن کا یہ کیمپیننگ پروگرام تائے ہو چکا ہے سپر مارکٹ ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں سپر مارکٹ کو چھوڑ کر کے بارہ دن کا کیمپیننگ پروگرام تیار ہو ہے اس کے بعد میں سپر مارکٹ کے لیے کیونکہ ایک دو دن نہیں اس کے لیے کالک پلان کریں گے پہلے فیز میں بارہ دن یہ کریں گے اس کے بعد میں سپر مارکٹ اس کے بعد کا جو پروگرام رہے گا وارڈ دور ٹو دور گھر جائیں گے وہاں پر ہم وہ ایک الگ نویت کرے گا کیونکہ یہاں پہ ہم جو نکلے ہیں یہاں ہمارا مقصد ماحول بنانا نہیں ہے ہمارا مقصد جو اوٹر ہے ان اوٹر سے بات کرنا ہے ان سے مبلاکات کرنا ہے ان سے ان کی رائے جاننا ہے کس طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے اس لیے سلو کیمپین ہے بڑا سسٹیمیٹک اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایلیکشن کا رنگ نہیں دینا چاہ رہے ایلیکشن جب ڈکلے رہے ہوگا تو جب جو ہے ہائیپ ریفائل اس کو ڈھول باجے کے ساتھ انشاءاللہ جس طریقے سے ریسپونس ملے انشاءاللہ بڑھیں گے ہمارے پارٹی کے لیے گلبرگا شہر کے اندر بی جے پی اور کانگریس کو دیکھ چکے ہیں جس محبت اور حلوس کا جو ہے یہاں پر مزاہرہ گلبرگا کے عوام کر رہی ہے مجھے پورا ایک خینے کے آگے آنے والے جنوں کے اندر انشاءاللہ یہی محبت برقرار رہے گی ہندو مسلم اتحاد کو برقرار کرنے کے لیے ہم جنسل سیکولر کے ساتھ دینے کے لیے ہم آپ تمام لوگوں کو ریکوشٹ کر رہے ہیں ابھی پبلک سے ملے سرکو کافی لوگوں سے آپ ملے ہیں تو ریسپونس کے ساتھ پبلک کا الحمدللہ الحمدللہ ایک بھی نہیں نہیں کیونکہ تمام لوگ ابزرب کر رہے ہیں پانچ سال جو ملت کے سامنے کھوم کے سامنے جو مسائل آئے ہیں ان مسائل میں نہ کانگریس کے یمیلے نہ کانگریس کے کوئی لیڈر ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں ہیں ہر مسئلے پر ہر اسیو پر جنسل سیکھولر شکر کرس اور ہم کھڑے ہوئے ہیں لڑے ہیں آج عوام کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے وہ ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ کون ہے ناسیر صاحب آپ کے علاوہ آپ آگے بڑی ہم آپ کا ساتھ دینے والی تیار ہیں ایک پہلی صاف کے تھوڑے لوگ ہیں جو سیاسی اپنے چاوک پورا کرنے کے لیے اس سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اس کے ذریعے جو ہے کنفیوز کرنے کی کوئیش کر رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر گراؤنڈ زیرو پر اوٹرز بلکل زہن بنا چکے ہیں کہ وہ ناسیر صاحب خود ہیں اور خود الیکشن کرنے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر جو نکل رہا ہوں ہر گلی ہر ورڈ ہر شاپ تک پہ پہنچوں گا انشاءاللہ آپ بھی اپنے انبیس آپ یہ مت پوچھئے کہ ٹکٹ کس کو دینا چاہیے آپ یہ پوچھئے سوشل میڈیا کے چینل سوہ سوال پوچھئے اگر کوئی بولتا ہے کہ وہ مہترمہ نے ایشیوز کے پر آواز اٹھایا ہے تو جب اس کے پر ڈیبیٹ کریں گے ٹکٹ کسی پارٹی کے کس کو ملنا چاہیے یہ آج بحث کا موضوع نہیں ہے آج بی جے پی کے کمونل ایجنڈے مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابنہ کرنے کے لیے ملت کس کو پیش کرے گی کس میں وہ سلائی ہے تھا یہ سوال ہے چیلنجز بہت ہیں پچھلے چیلنجز ہو گئے ہیں آزان کا چیلنج ینارسی کا چیلنج ابھی پینڈنگ ہے الیکشن کے بعد ینارسی آئے گا اس کو فیس کرنا ہے یونیفورم سیویل کوڑ کا ابھی پینڈنگ ہے یونیفورم سیویل کوڑ کا مسئلہ چیلنج ہے اس کو فیس کرنا ہے ایسے ہزاروں مسائل ہمارے سامنے ہیں ڈیلیمٹیشن کا مسئلہ ہے ڈیزرویشن کا مسئلہ ہے ان تمام چیلنجز کو بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جو کمیونل ایجنڈ آئے ہندو مسلمانوں کو دھور کرنے کے لیے دھرار پیدا کرنے کی کوئیش ہے ہم کو تمام مذہب کو بھائیوں کی طرح رہنے کے لیے ایک صحیح نمائندہ ہمارے بیشوی سے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے عوام ذہن بنا چکی ہے اور عوام آپ کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایشو یہ ہونا چاہیے اس کے اوپر فیصلہ کیجئے ہمارے ڈسٹک پریزیڈنٹ صاحب توریش ناغوں کا صاحب بھی آ جائے ہیں کافی دیر سے وہ دھوپ کے اندر دکان دکان جا کر کے وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کارما آج افتدہ ہوا ہے انشاءاللہ نامینیشن پولنگ تک پولنگ کے شام کے چھے بہنے تک جنترل سیکللر کے اگر ہم غلط انسان کو اگر اوڑ دالتے ہیں تو ہم گنے گار بن رہے ہیں اگر ہم اوڑ دال رہے ہیں ہم ایک امیت سے اوڑ دال رہے ہیں دالنے کے بعد اگر وہ نمائندہ کا کام نہیں کر رہا ہے تو ہم غلط ہو رہے ہیں وہ ریپریزینٹیٹو غلط نہیں ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کو پوچھ رہے ہیں آپ کو گمراہ کرتے ہیں بے کوپ بناتے ہیں پیسے دے رہے ہیں ایک ایک اوڑ کو پیسے دے کر اوڑ لیتے ہیں وہ جہاں کر خاموش پڑھتے ہیں یہاں پر زمیدھارے کے ساتھ اوڑ دالا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر خابلت ہے یا نہیں ہے مک کی خیادات نہیں چاہیے بولنے والی خیادات چاہیے زبان رکھنے والی خیادات چاہیے صلاحیت رکھنے والی خیادات چاہیے صرف نام کے لیے اگر پالٹیکل پارٹی پالٹیکل پارٹی کا الیکشن نہیں آئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی ٹکیٹ کس کو ملے گی یہ جیڈیس کی ٹکیٹ کس کو ملے گی یہ گفتوکو نہیں ہے ہم کو ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے یہ گفتوکو ہونا بہت سلوری ہے اور سب کو معلوم ہے دیکھ رہے ہیں ہر مشاہل ہر ایشوں کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے کارو باری جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے لیے آج کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ان کے دپارٹمنٹ کا ہرازمنٹ ہوتا ہے پولیس کا ہرازمنٹ ہوتا ہے مختلف دپارٹمنٹ والے آتے ہیں ان کا ہرازمنٹ ہوتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے نوجوانوں کو پولیس ٹیشن میں ڈالا جا رہا ہے جھوٹے جھوٹے الزامت کے اندر ان کے تعلق سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ایسے بہت سارے مختلف مسائل ہیں یہاں اگر مسائل اگر گنتے بیٹھیں گے تو بہت کم ہوگا لیکن ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خاجہ بزار یہاں پر خاجہ بزار کے اندر ہزاروں لوگ یہاں پر دکانوں کو آتے ہیں تو وہاں پر ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی quality اور بری quality لوگ کونسی quality چاہتے ہیں آپ کونسی quality چاہتے ہیں جاہر اسے بات ہے اچھی quality تو ہم کو دیکھنا ہوگا اچھی quality یہاں ہے نظر آریے انٹی انکمبنسی ہر لیڈر کی پچھے ہوتی ہے انٹی انکمبنسی امیلے ہے سٹنگ امیلے ہے ان کے اوپر انٹی انکمبنسی رہتی ہے انٹی انکمبنسی انٹی انکمبنسی رہنے کے باوجود بھی پھر ایک بار جیت کر آتا ہے امیلے کب جیت کر آتا ہے وہ خابلت اگر ہو آواز اٹھانے والا ہو کتنی بھی انٹی انکمبنسی ہو ultimately united ہوتے ہیں وہ کر پھر ایک بار اس کو موقع دیتے ہیں یہاں پر موقع دینے والی کوئی بات نہیں ہے ان کے اندر کوئی خوابی لیڈی نہیں ہے تو انٹی انکمبنسی تو ہائی ہے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ صلایت نہیں ہے ہمارے جو موجودہ یہ ملے ہیں ان کے اندر صلایت نہیں ہے دوسرے بھی ہے دوسری پولیٹیکل پرڈی کے ان کا ایک یہ مزید ان کے سامنے ڈینس کرتے ہیں ہندو مسلم کا زہر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں گلبرگاہ شہر کے اندر کبھی گلبرگاہ شہر نا صرف گلبرگاہ پورے کرنٹا کے اسٹیٹ میں پڑے لکھے لوگ اسٹیٹ تھا ایجوکیشنل اسٹیٹ ہب کہا جاتا تھا کرنٹا کا اسٹیٹ میں یہاں پر جات پات کا کبھی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہاں پر جات پات کا مسئلہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نفرت کی نگاہوں سے محل پیدا کر چکے ہیں میڈیا کے ذریعے سے بھاشانوں کے ذریعے سے تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کے دماغوں میں زہر دالتا ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ایک پیٹ فرم پر آ کر ایک ایسی مضبوط آواز ہونی چاہیے صرف گلبرگاہ ناڑت کا بھی نہیں ہے معاملہ یہ پورے کرنٹا کا اسٹیٹ کے لیے ہم کو ایک مضبوط آواز چاہیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بار سو سمجھ کر ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک ایمان داری کے ساتھ حق کے لیے مضبوطی کے لیے اتحاد کے لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا ہوگا ایک اچھے امیدوار کو ہم مضبوطی سے ان کا ساتھ دیں گے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا والے جتنے بھی دکان جا رہے ہیں یہاں پر ایڈٹ و ایڈٹ نہیں ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں ایڈٹ کر کے بعد بنا کر دانے کا نہیں ہے کھولا ہے پورے ہر دکان والے کے پاس ایک ہی زبان ہے آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ یاو ترہ سپندی سبے کو جنر منادللی اینی دے ویشای اور اینی ہڈتہ رہے آ درشتی اند ایو تنو کیاپیننگ ترہا واند جنر اپینیان تکڑو نٹی نلی سوالپے جنا پرتیوبرو درگا بھاگ دلی روانت نورارو ملیگے گلننو دکان گلنثی و اللہ او گلنگے ہوگی الیرور انتہ ورن ناو کھیلی داغ نمگے بندیرو وانتہ وندے اوتترین اندر ناسیر سایبر نیو یہ سال الیکشن نیللی تا میللورو نوڑی دیری اوتترمتک شیطر جنر 5 ورشت نیمکہ انباوی دے خودسل بیجے پی تندیرو وانتہ موسیماللہ دے ڈارچر گلننو موسیقی بندیرو موسیقی بندیرو ڈارچر نیچ موسیقی بندیرو ناشیر سایبر موسیقی بندیرو موسیقی بندیرو ساری سالانی نیلی ناؤ نیمکوڑا ہے دیویان تھے ہوتا ہے